اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں جو حدیث پاک میں آپ لوگ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں اسی سننے اور دیکھنے میں ہم سب کی کمیابی ہے نحمدہو و نسلی علی رسولہ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور اکدس اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑے وضو بھی اچھی طرح کرے خوشو و حضو سے بھی پڑے کڑا بھی پورے وقار سے ہو پھر اسی طرح رکو سجدہ بھی اچھی طرح سے اتمنان سے کرے اگر از ہر چیز کو اچھی طرح ادا کرے تو وہ نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالی شانہو تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی اور جو شخص نماز کو بری طرح پڑے وقت کو بھی مال دے وضو بھی اچھی طرح نہ کرے رکو سجدہ بھی اچھی طرح نہ کرے تو وہ نماز بری صورت سے سیاہ رنگ میں بدعا دیتی ہے دعا دیتی ہے ہوتی جاتی ہے کہ اللہ تعالی تجھے بھی ایسا ہی برباد کرے جیسا تُو نے مجھے ضائع کیا اس کے بعد وہ نماز پرانے کپڑے کی طرح سے لپیٹ کر نمازی کی موہ پر مار دی جاتی ہے معاذ سامحین اکرام فائدی میں لکھا ہے خوش نصیب ہے وہ لوگ جو نماز کو اچھی طرح پڑے کہ اللہ کی اہم ترین عبادت ان کے لئے دعا کرتی ہے لیکن عام طور سے جائسی نماز پڑی جاتی ہے کہ رکو کیا تو وہی سے سجدے میں چلے گئے سجدے سے اٹھے تو سر اٹھانے بھی نہ پائے کہ فوراں کبھی کیسی چونگ دوسری دفعہ مار دی ایسی نماز کا جو حشر ہے وہ اس حدیث شریف میں ذکر فرما ہی دیا اب پھر جب وہ بربادی کی بدعا کرے تو اپنی بربادی کا گلہ کیوں کیا جائے یہی وجہ ہے کہ آج کل مسلمان گرتے جا رہے ہیں اور ہر طرف تباہی ہی تباہی کی صدائے گونج رہی ہیں ایک دوسرے حدیث میں بھی یہی مضمون وارد ہوا ہے اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ جو نماز خشوخ و ذو سے پڑی جاتی ہے اسمان کے دروازے اس کے لئے کل جاتے ہیں وہ نہات نورانی ہوتی ہے اور نماز کے لئے حق تعالی شانوں کے برگاہ میں سوارشی بنتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نماز میں رکو اچھی طرح نہ کیا جائے کہ کمر پوری جھک جائے اس کی مثال اس عورت کسی ہے جو حاملہ ہو اور جب بچہ ہونے کے وقت قریب آ جائے تو اسقاط کر دے ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے سے مجوز بوکا اور پیاسہ رہنے کی کوئی حاصل نہیں اور بہت سے شب بیدار ایسے ہیں جن کو جاگنے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم نے فرماتی ہے میں نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو قیامت کی دن پانچوں نمازوں ایسے لے کر حاضر ہو کہ ان کے اوقات کی بھی حفاظت کرتا رہا اور وضو کا بھی احتمام کرتا رہا اور ان نماز خروح و خضو سے پڑتا رہا تو حق تعالی شانہ نے آہد فرما لیا کہ اس کو عذاب نہیں کیا جائے گا اور جو ایسے نمازیں نہ لے کر حاضر ہو اس کے لئے کوئی وعدہ نہیں ہے چاہے اپنی رحمت سے معاف فرما دے چاہے عذاب دے ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس تشریف لائے اور اشارت فرمایا تمہیں معلوم بھی ہے اللہ جل شانہ نے کیا فرما دیا صحابہ رضی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احتمام کی وجہ سے تین مرتبہ یہی دریافت فرمایا اور صحابہ کے رام یہی جواب دیتے رہیں اس کے بعد ارشاد ہوا کہ حق تعالی شانہ اپنی عزت اور اپنی بڑھائی کی قسم کہا کر حرماتے ہیں کہ جو شخص ان نمازوں کو اوقات کی پابندی کے ساتھ پڑھتا رہے گا میں اس کو جنت میں داخل کروں گا اور جو پابندی نہ کرے گا تو میرا دل چاہے گا رحمت سے بخش دوں گا ورنہ عذاب دوں گا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين